اسلام علیکم دوستو نائر ایسی پیز کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم آپ کے لئے پکا رہے ہیں دیسی مرگ اور اس میں جو چیزیں ہمیں ضرورت ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ایک ون کیجی جو ہے ہم نے دیسی مرگ کا گوشت لیا ہے یہ تقریباً پورے کا پورا مرگ ہے اور اس میں تمام پیسز ہیں اور اس کے بعد فور ٹیمیٹوز ہیں اور تین ہری مرچ اور دو عدد پیاز ہم نے کاٹے ہوئے ہیں اور لسن ہے یہ اس کا پیسٹ ہم نے بنائے ہوئے ہس بے ضرورت آپ جتنا ڈال سکتے ہیں ڈالیں اس کے بعد نمک ہس بے ضرورت اور سوکھا دھنیا اس کے بعد حلدی ہے اس کا پورڈر ہے اور لال مرچ پورڈر یہ سب چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اور اس میں پکانے کے لئے ہم سب سے پہلے ایل کا استعمال کریں گے تو سب سے پہلے دو چمچز قورن ایل ہم ایڈ کریں گے ہس بے ضرورت آپ جتنا پسند کرنا چاہیں اتنا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ایل ڈالنے کے بعد پیاز ہم پہلے ہی ڈال دیں گے تک چاہیں گے آپ اور pont سکتے ہیں で Live جایت بے بقی پیان سکتے ہیں уда انگل دوستو اب ہمارے پیاس پگزیا ہے اب اس میں گوشت ایڈ کریں گے گوشت ایڈ کریں گوشت ایڈ کریں گوشت ایڈ کریں گوشت گوشت ایڈ کریں گے گوشت ایڈ کےکوشت ایڈ کریں گوشت ایڈ کریں گے اس کے بعد یہ ہلڈی پوڈر ہے یہ نفت کر رہے ہیں پانی ہے اچھوڑا سا پانی ہے چیز ہے تو اس میں ٹماٹر جو تھے وہ ہمارے وہ سب کے سب ڈال لیا ہے ہم نے تو اب ہم اسے تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹا ہم اسے پکائیں گے اب اس میں لیسن ایڈ کریں گے اور لال مٹ جو تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے تو اب ہم نے اسے پکانے کے لیے رکھ لیا ہے تقریباً یہ آدھا گھنٹا ہم اسے پکائیں گے ہم نے اسے پکائیں گے ہم نے اسے پکائیں گے ہم نے اسے پکائیں گے موسیقی 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 کمیٹس دیں لائک کریں اور شیئر کریں اور لال بٹن کا لال گھنٹی کا جنشان ہے اسے آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اب اس میں سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے دوستو یہ انتہائی آسان ڈیسیپی ہے دیسی مورکی آپ کو دھر میں آسانی سے پکا سکتے ہیں اور بہت ہی شوٹ تریقہ ہے اور زبردست تریقہ ہے یہ آپ گھر پہ آسانی سے ہی پکا سکتے ہیں تو اب اس میں ہری میرچ ایڈ کر رہے ہیں یہ سابت ہری میرچ ہے اس میں کٹر لگا کے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی لذیذ ہوتی ہے بہت ہی مزیدار ہری میرچ کھان کر رہی ہے موسیقی 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 اور اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے کالی میرچ اور زیرا تو دوستو فینلی ہمارا جو یہ کورما ہے چکن کورما دیسی چکن کورما یہ تیار ہو گیا ہے اور آپ گھر پہ آسانی سے پکا سکتے ہیں بہترین یہ کورما ہے اور زبردست کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے اب اس کے اوپر جو ہرا دھنیا ہم نے کاٹا تھا وہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں موسیقی